موسیقی ہم نے دیکھا کہ ووٹ جہاں ایک لاکھ سے زائد ملا کرتے تھے وہاں تقریباً پچپن ہزار ووٹ لیے این اے دو سو پین تالیس میں اس کے علاوہ این اے پی ایس ایک سو پندرہ میں اس سے پہلے جو متحدہ قومی مومنٹ کامیاب بھی تھی بھاری برکم ووٹوں سے لیکن اس بار صرف گیارہ ہزار وہاں سے ووٹ حاصل کر سکی ہے متحدہ قومی مومنٹ ٹن آوٹ نو فیصد رہا اس پر بات کریں گے اور آف شورس کمپنیز کی بڑی دھوم ہے جناب اور چرچہ ہے ہر جگہ جس طرح بکی لیگز کا چرچہ تھا اب پاناما لیگز اور پاناما گر سکینڈل چل رہے ہیں سارے اس طرح کی اس پر بات کریں گے متحدہ کا موقف کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ایمینٹی انٹرنیشنل کے صدر ہیں رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں متحدہ کوئی مومنٹ سے تعلق ہے محفوظ جیار خان صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف بلایا بہت شکریہ آپ نے بلایا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماروخ صاحب کی سینئر رینکر پرسن اربان حسین آپ کا بہت شکریہ جناب شکریہ اسلام علیکم ناظرین بات آپ سے شروع کرتے ہیں کہ زمنی الیکشن میں آپ کی پارٹی کامیاب تو ہو گئی دونوں سیٹوں پر لیکن یہ اتنا زیادہ فرق کیوں رہا کہ جہاں رہان آشمین صاحب نے انہیں دو سو پینتالیس سے ایک لاکھ پندرہ ہزار ووٹ لیے تھے لیکن زمنی الیکشن میں یہاں سے صرف انتالیس ہزار آپ کو ووٹ پڑے ہیں کیونکہ ٹرن آؤٹ رہا گیارہ فیصد سر یہ تو گیارہ فیصد بھی بہت تھا اس پہ تو ایک پرسنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ٹرن آؤٹ اس لیے کہ رات کو جب پی ٹی آئی کے مجیب اللہ صاحب نے سوہ دو بجے اپنے عمد الدلہ صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اب متحدہ کے امید بار نہیں ہیں بلکہ انہوں نے خود متحدہ قومی محمد جوائن کر لی تو یہ تو چونکہ ایمکیوم کے کارکنان اور ایمکیوم کے ووٹرز اور سپورٹرز وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر زیادہ زیادہ وہ ووٹ ڈالیں لیکن ایک تو گورنمنٹ نے چھٹی نہیں کی تھی ورکنگ یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ زمنی الیکشن میں ویسے بھی جو پول جو ہے بہت لو پر آجاتا ہے ٹو فورٹی سکھ کا پول جو تھا وہ سارا ڈیفرنٹ تھا وہ اس وقت پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں کیونکہ اس میں پی ٹی آئی کا جو مزوار تھا وہ کریان باز سے آگے نہیں بڑھا تھا اور یہ جو تھے سر وہ دیکھیں وہ تو آگے بڑھا نہیں بیچارہ یہاں بڑھنے نہیں دیا گیا اس پر ہم بات کریں گے لیکن یہ تو عمد الدلہ شامل ہوئے ہیں آپ کی پارٹی میں چند گھنٹے قبل اور پارٹی چھوڑ کر آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے یہ سیاسی اور اخلاقی طور پر یہ غلط فیصلہ نہیں تھا سر یہ دیکھیں فیصلہ کرنے والے نے اپنے حق میں جو بہتر تھا وہ فیصلہ کیا تو سر آپ رہت سکتے تھے کہ ایک دو دن بات آجائے گا جناب الیکشن دولنے تھے سر دیکھیں وہ جو چیمپئن ہے اس ملک کی سیاست کے وہ جو ہر چیز میں کمیشن بنواتے ہیں تو بغیر کمیشن لیے کمیشن لیے بنواتے ہیں سر انظام تو یہ بھی ہے نا کہ حمدداللہ صاحب کو جہاں نجمی عالم نے کہا کہ ہم سے بھی انہوں نے فرمائش کی تھی کچھ پیسوں کیے کچھ مرات تو آپ لوگوں نے شاید وہ مان لی کہ اس لیے شامل ہو گئے وہ یہ تو متحدہ قومی مومنٹ وہ جماعت ہے جو کارکنوں سے پیسے جمع کر کے اپنی جماعت چلاتی ہے ہمارے ہاں دینے کا رواج ہی نہیں ہے لینے کا رواج ہے آپ کے ہاں ہم چندہ جمع کرتے ہیں اپنی جو انکم ہے اس کا ایک پرسنٹ دیتے ہیں ہر سطح پہ کارکن ہو یا لیڈر ہو سر کارکنوں نے خوشی خوشی دے دیتے ہیں یا کوئی پرچی وغیرہ کا سسٹم جو سنا ہے ایک بڑا مضبوط آپ لوگ کے آئے ہیں سر ابھی ایک دن فنڈز کی مسئلہ تھا تو الٹا بھائی نے کہا لال خلا پہ یہ پروگرام ہو رہا تھا تو انہوں نے اعلان کیا کہ تین چار چادرے لے کر گھوم جاؤ اس قرآن انہوں نے ساتھیوں سے اپیل کی کہ جو جو دینا چاہے وہ چندہ اعلان کر دے میں نے پہلے جب میرے سامنے چادر آئی تو ایک ہزار کا نوٹ میں نے ڈال دیا تھا اس قرآن میرے برابر میں جو صاحبان بیٹھ رہے تھے وہ بیچ بیس لاکھ دے رہے تھے جو صاحبہ حیثیت ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے ووٹر تو سارے ایسے نہیں ہیں ہم تو اٹھنی چوننی بھی لے لیتے ہیں روپیہ پانچ دس ابھی اس دن جو ہم نے چندہ جمع کیا تھا اس میں سر اتنے لیتے تو آپ کے جو منعریف ہو گئے ہیں وہ دبائی میں کاربار چل رہے ہیں ان کے وہ پر یہی سے لے کر گئے ہیں سر وہ باہر جا کے تنہوں نے کٹے نہیں کیے نا سر یہ جو 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 مل کلاس سے جن کا تعلق تھا لوڑ مل کلاس سے جن کا تعلق تھا آپ کی پارٹی میں آنے کے بعد وہ کروڑ پتی کس طرح ہو جاتے ہیں سر یہ سارے جو بھی ہیں آپ مطلب میں آنے سے پہلے ڈیفنس میں موجود تھے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو لالوکیت میں اورنگی ٹاؤن میں ملید لانڈی میں تھے اب وہ آئے ہیں ڈیفنس میں سر وہ ان کا مقدر لے کر آیا ہے لیکن جس شخص نے بھی حرام کاری کیے اور ان کا مقدر وابستہ ہے آپ کی پارٹی سے جس شخص نے حرام کاری کیے جس نے بیمانی کیے جس نے چین اکٹنگ کیے جس نے مختلف اداروں کو لوٹا ہے ہمارے ہاں زیرو ٹولرنس پالیسی ہے ہم کسی ادارے کے راستے میں رکافت نہیں بنیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے قائد تحریک علتہ وزن بھائی کا یہ پیغام ہے کہ بد کردار آدمی کی بیمان آدمی کی راشی آدمی کی متحدہ قومی مومنٹ میں کوئی گنچائش نہیں ارمان صاحب آپ کیا کہیں گے یہ سبب بیان کیا ہے کہ تاتیل بھی نہیں تھی اس دن اور کشیدہ ماحول بھی تھا اور پھر امجداللہ شامل ہو گئے تھے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مقتحدہ میں جس کی وجہ سے ہمارے بوٹنس نے کہا ہم تو ویسے جیت چکے ہیں باہر نہیں نکلے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سبب درست بیان کر رہے ہیں یا کچھ اور وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ ٹھیک ہے اس میں جو باتیں ہیں جو چھوٹی نہیں تھی چھوٹی ہونی چاہیے تھے انتخابات تھے اور انتخابات کی وجہ سے ظاہر ہے وہ ٹرن آؤٹ کم ہو جاتا ہے سیکنڈ فرس رجب بھی تھا کچھ مذہبی جو ہے وہ بھی مصروفیت رہتی ہے کچھ ایسے ہمارے فکر ہیں اس کے علاوہ جو دیکھا جائے تو مجھے صرف ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی وہ چپتی ہے وہ یہ کہ عمدداللہ صاحب کو ایک ہفتے کے بعد بھی شامل کیا جا سکتا تھا متحدہ قومی مومنٹ میں ان کو فل فور فورن لینا ظاہر ہے یہ اخلاقی درست نہیں تھا اس سے ایک نیگٹیو ایمپیک گیا مگر ٹھیک ہے چلیں متحدہ قومی مومنٹ کو اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اپنی پاور شو کرے اور جب امیدوار کینڈیڈیٹ آیا ہے تو وہ اپنے موہ سے بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ادم توجہی کے باعث اس کو یہ اقدام اٹھانا پڑا اور ان کو ساتھ میں کوئی مورلی سپورٹ بھی نہیں تھا فائننس سپورٹ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا تو لہٰذا اس کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں دسکشن اینڈ ہو جاتی ہے متحدہ قومی مومنٹ اگر دھراتی دھمکاتی تو یہ یاد رکھئے گا کہ آج سے پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد امجد اللہ کہیں جا تو نہیں رہے نا اگر وہ زندہ ہوں گے تو وہ دوبارہ بات کر لیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو حقیقت ہے وہ بندہ خود اپنا میڈیا پہ آگے بتا رہا ہے کہ جناب کس وجہ سے اس نے متحدہ قومی مومنٹ جائن کی تو لہٰذا یہی محرکات ہیں جس کی وجہ سے وہ آئے ہیں متحدہ وہ آئے ہیں متحدہ میں اچھا محفوظ جائے سیر میں یہ بات اور حس کر دوں کہ میں نے بھی اٹھالیس گھنٹے پہلے جائن کی تھی متحدہ قومی مومنٹ انیس اپریل انیس اپریل دو ہزار پندرہ کو اور میں بھی اپنی خوشی سے آیا تھا لوگوں کا یہی تاثور تھا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دوسرے دن مجھے ایک میرے دوست ہیں بڑے بزنسمن ہیں ان کا مجھے ٹیلی فون آیا محفوظ کہاں ہو میں نے کہا دفتر میں تمہارے سامنے کون بیٹھا ہے میں نے کہا ابھی تک کوئی آئے ہی نہیں ہے کہنے لگے بچے کہاں پہ ہیں میں نے سب اپنے تو کہنے لگے کہ تمہیں گن پوائنٹ پہ جو آئین کر آیا تھا میں نے کہا میرے بھائی میں اپنی خوشی سے آیا ہوں یہی سوالات جو ہے وہ امجد اللہ کے گھر والوں سے بھی لوگ کر رہے ہیں ان کے والد نے بھی کہا ہے ان کے والد سو رہے تھے دوائیاں کھا کے سو رہے تھے اور امجد اللہ جس وقت پھر اس کونفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو میرے خالتے جو بھی کوئی زیہوش آدمی ہوتا ہے وہ عضوط اپنا ٹیلی فون بند کر دیتا ہے جیسے آج میں نے اس پروگرام میں بند کیا ہوا ہے تو وہ آج اپنگ گھنٹے جو ان سے کوارڈینیشن نہیں ہو پائی ہوگی اور وہ تو بیچارے سو رہتے ان کو تو اس سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا سر ایک بات بتائیے کہ آپ کی جماعت تو ووڈرز کو گھروں سے نکالنے کے لیے شہرت رکھتی ہے پھر ایسا اس بار کیوں نہیں ہو سکا ٹرن آؤٹ سر گیارہ فیصد اور نو فیصد اتنا نیچے آگیا اس کا سبب صرف یہ تو نہیں تاتیل نہیں تھی نہیں نہیں اس کا شباب وہ دہشت تھی سر تاتیل مرہون منت کب رہی ہے متحدہ کی سر یہ وہ دہشت تھی جس میں آپ کے موٹرز لیشت عضا ہو گئے سر 93 میں تو آپریشن جاری تھا اور اتنا کم ٹرن آؤٹ تو اس وقت بھی نہیں ہوا آپ کے ہاں نہیں سرور بھائی میری بات تو آپ پوری سن لیجئے ازبت اے تو یہ تھا کہ ہمیں واک آور مل گیا تھا وہ آدمی جو صبح ساتھ بے سے لائل لگاتا ہے آپ کو کس طرح مل گیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کا مطلب ہے آپ اس بات کو دل سے تسلیم کر چکے ہیں کہ کراچی میں اگر کوئی مدد مقابل ہے آپ کا تو وہ پی ٹی آئی ہے مدد مقابل تو نہیں کہوں گا میں لیکن پچھلے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ایک لاکھ پندرہ ہزار ہمارا تھا اور پچاس سے اوپر ان کا تھا تو ہمیں یہ کینڈیئر جو تھا اس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ دس پندرہ ہزار ووٹ لے کے لیکن فلوٹل ووٹ یہ کم کاسٹ ہوئے جو کاسٹ ہوئے وہ تین کٹاگریز سے نکلا آئے آدمی ایک ووٹ کم سے کم پانچ منٹ میں کاسٹ ہوا جب آپ خانون نافذ کرنے والی ادارے پولنگ اسٹیشنوں کا انتظام سمال لیتے ہیں تو اس میں ووٹر کو بڑی یہ پریشانی ہوتی ہے پہلے وہ پولنگ اسٹیشن کے گیٹ پر چیک کرے پھر اندر جا کے چیک کرے پھر بیلٹ پیپر لیتے ہوئے چیک کر آئے اس عرصے میں ایک ووٹ جو ہے وہ پانچ منٹ میں پڑھتا ہے جبکہ روٹین کے الیکشن میں ایک ووٹ ڈیل منٹ سے دو منٹ میں پڑھتا ہے تو پہلے ہی ریشنوں کا مجھاتا ہے جس طرح آپ کو پڑھتے رہے ہیں پھر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آئیے ہرمان صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو بات کر رہے ہیں انتظامات کے حوالے سے الیکشن میں جس طرح کا ماحول بنا دیا گیا تھا جس طرح انتظامات تھے ایک ووٹر اگر پانچ منٹ ظاہر ہے اگر ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو واقعی پھر تو ٹرن آؤٹ یہی رہے گا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی غلطیاں ہیں درست ہونی چاہیے ہیں ملکہ ٹھیک ہے جی میں سوچتا ہوں کہ اس سے کافی فرق پڑا ہے اور حقیقت میں تین جگہ چیکنگ ہو رہی تھی اور میں نے بھی دیکھا ہے جا کے تین جگہ اور آخر میں جب بیلٹ پیپر لے کے ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ایک آدمی موجود تھا سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کا جس کی وجہ سے واقعی لیٹ ہوا ہے پولنگ اور یہ واقعی الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے ایک جگہ تصدیق کامل ہونا چاہیے جب اس کی انٹرنس ہو رہی ہے اس کے بعد میرے خیال میں وہ مزید تاخیر کا سبب بنتا ہے جس سے پولنگ کا جو ٹنور ہے یا پھر پولنگ کی ٹائمنگ بڑھا دیں پھر بولتے ہیں جی رات ہو جائے گی اندھیرہ ہو جائے گا سیکیورٹی کے معاملات ہیں خدشاہ دے فلانا ڈمکانا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو ایک جگہ ہی مستند کر کے کھڑا کر کے اور وہیں سے ویریفائی کر کے بھیجے آدمی کو تاکہ ووڈ کاسٹنگ جو ہے وہ تیز ہو سکے اچھے اس میں ارمان صاحب جس طرح بات بار بار کی جاتی ہے مستعدہ کوئی ایمورمنٹ کے حوالے سے خاصتہ امران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ جناب خوج تائینات کی جائے اندر باہر رینجز تائینات تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پولیس والے اگر وہاں موجود ہوں تو پھر یہ وہی خرشات پیدا ہوں گے دوبارہ دھاندلی کے شور بلند ہوگا دیکھیں دھاندلی تو کوئی نہیں ہے سرور صاحب بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کو اس وقت تو خود اپنے آپ کو تائینات کرنا ہے کراچی میں اگر ان کو چاہتے ہیں کہ وہ اگلے جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ نہ بھاگیں میں سمجھتا ہوں کراچی کو انہوں نے بالکل کھلا چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اور اپنی سیاست کو یہاں پہ وہ صحیح رنگ دے ہی نہیں پا رہے اور متحدہ قومی مومنٹ جیسی جماعت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے پچھاڑنے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو خود اگر آپ اگر یہاں صفائی کروا دیتے پی ٹی آئی اگر یہاں پہ پانی کے نظام کے لیے کوئی انتظامات کروا دیتی خود ہی تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا جو عوام ہے وہ صرف وہ صرف جو ہے وہ کام دیکھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ہی آپ کوشش کرنے پی ٹی آئی کو ابھی کراچی میں اپنا مقام بنانے کے لیے کچھ علاقوں کے علاوہ بہت وقت درکار اچھے اس الیکشن میں محفوظ یارفان صاحب کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال کی باتیں اور سرفاز مرچنٹ نے جو شواہت پیش کیے ہیں اس سے آپ کے ووڈ بینک بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوا جس کی وجہ سے وہ گھروں سے باہر نہیں نہیں غلط بلگہ لوگ پروک ہوئے آپ ہمارا یومیں تاسیز دیکھ لیئے 32 وہاں ہم تو اتنا ایکسپیکٹی نہیں کر رہے تھے فرشتے آئے غریباد آئیشہ منزل کمپرینسیو سکول اور جنا گراؤن اور یہ تمام بھرہ ہوا تھا لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے ہم بھی پریشان ہیں کہ یہ اللہ نے جو ہماری مدد کی ہے اور اتنا کامیات لیکن سر ٹرن آؤٹ تو کچھ اور ثابت کر رہا ہے ٹرن آؤٹ یہ کہتا ہے کہ اب ماجر ووٹر آپ کو بار بار ازما کر تھک چکا ہے اب وہ دوسروں کی جانب دیکھ رہا ہے نہیں سر کسی کی جانب میں دیکھ رہا ہے وہ ان کنگلوں کی جانب دیکھ رہا ہے جو ایجنسیوں کے اشاروں پر لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا دو خیابانے سہر پر آؤ یا لانڈی جاؤ یا جیل جاؤ تو اب یہ جو نعرہ شہر میں لگ رہا ہے یہ جو سر وہ تو جو مٹی کا پہلوان چیلنج کچھ نہیں گا مٹی کا پہلوان چیلنج کچھ نہیں گا یہ تو مجھ سے مقابلہ کر لیں ان کی جتنی سیاسی زندگی نہیں ہے ان کی عمر اتنی نہیں ہے جتنی میرا سیاسی تجربہ ہے الضاب بھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت دی دی ہیں وہ تو برائی رہے ہیں مٹی کا پہلوان چیلنج کرتا ہوں کہ وہ چیٹ ہم حالی کریں گے آکے لڑے میرے مقابلے پر لیکس ہم سر آپ نے بہت بہت چیلنج کیا ہے ان کو بہت بہت نہیں یہ تو بہت معمولی سر چیلنج ہے سر اگر ان کی باتوں میں صداقت نہ ہو تو آپ کی پائٹری سے لوگ چھوڑ چھوڑ کر کیوں شامل ہونے پانچ سر پائٹری سے جن کو گھر چاہیے جن کو در چاہیے جن کو موٹ چاہیے جن کو مال چاہیے میرے پاس یہ ایک گھر جو لیا ہے اسی میں تمام لوگ اس گھر کا ابھی جو تحقیقی جرنلزم پر آپ کام کرتے ہیں آپ جا کے یہ دیکھئے کن کن لوگوں کو گھر دیے گئے ہیں آپ جا کے یہ دیکھئے کن کن لوگوں کو فنس دیے گئے ہیں اور میرے پاس ایک ایسی ریکارڈنگ بھی ہے جو میں یہاں نہیں ڈسپلوز کرنا چاہتا کہ لوگوں کو ہر قسم کا لالج دیا جا رہا ہے فیس بک سے اتاری بھی چیزیں ہیں تو بھائی یہ شہر جو آپ کے وعد طرح کے شوائد موجود ہیں یہ میڈیا حاضر ہے جناب آپ دیجئے جس طرح وہ شوائد دے رہے ہیں ہم مسلسل مسلسل پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں ہم اخلاقیات کا دامن حاصل نہیں چھوڑیں گے یہ نادان دوست ہیں ان نادان دوستوں نے جو کرنا ہے لوگوں کی رغوت ان کی طرف نہیں ہے اور میں ابھی آپ کو بتلا دوں کہ چوبیس تاریخ کا جلتہ میری ارسن لیجئے اگر اس میں اگر اس جلتے میں شراطی کار دیکھ لیجئے گا اگر اردو سپیکنگ باب ہو تو ہم کہیں گے صاحب یہ پانیہ اردوستانی بھی اردوستانی بھی آتے ہیں فیکٹریز سے کس طرح مزدوروں کو لائے جاتا میں ایک اور بات آتا جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر وطن پرستی کا اپنا پیغام پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں وہ اہدر آباد گئے ٹنڈو لائیار گئے مرکخاص گئے وہاں جو تصادم ہوا ہے آپ کے کارکنان نے جس طرح ان کے پر پتھراؤ کیا ہے کیا یہ وہ ماحول بنا دینا اس طرح یہ ناکام نکل رہے تھے ٹنڈو لائیار پر ناکام یہ نکل رہے تھے پتھراؤ آپ کے لوگوں نے کر دیا کوئی پتھراؤ نہیں کیا آپ کوئی لوگوں سے پاک سر زمین جو ہے اللہ تعالیٰ اس پاک سر زمین کو تو ہماری قائم رکھے یہ ابھی دفن ہو جائیں گے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی توئن کیے کوئی سیاسی جماعت پاکستان کا جھنڈہ استعمال کرنے کی اہل نہیں ہے پسلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ میں یہاں پاکستان کے جھنڈہ لگائے گئے تھا میں خدا کی خسم میں ایک ایسا پاکستانی ہوں جس نے پاکستان کے جھنڈے کی عظمت اور عزت کے خاطر پچیس ہزار سکوار میٹر کا جھنڈہ بنایا ہوا ہے لیکن میں نے اپنے سکاؤٹس کا نشانیاں لگا لیا تاکہ لوگ مسکوک نہ ہوں لوگوں نے مجھے میرے دوست نے بھائی اس میں جھنڈہ بنا ہوا ہے ان لوگوں نے جھنڈے کی تحرین کی ہے اور اس کے لئے اگر مجھے عدالت میں جانا پڑا تو میں جاؤں گا تو جائیے نا جناب آپ تو جائی نہیں رہے آپ تو سرپراز مرچن کے خلاف بھی نہیں جارے یا نیازی خلاف نہیں جارے مصطفیٰ قمال صاحب نے دبوبان کے دحل کہا ہے کہ آپ عدالت جائیے ان کو لیگل نوٹل دیجئے ارمان صاحب اس کے بعد میں آپ سے پوچھو مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے میں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے ناظرین یہاں بریک لیں گے چھوٹا سا اس کے بعد ہم پوچھیں گے محفوظ صاحب سے جتنا انہوں نے کہا کہ عدالت وہ جائیں گے اور ہم محفوظ صاحب کے علاوہ ارمان صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ آپ اس سارے معاملے وہ کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس طرح بتھراؤ کیا گیا وہ وہاں گئے تھے پاکسترزوین پارٹری کے لوگ کیا یہ دروست ہے اس سے مزید کشیدہ محل نہیں ہوگا کیا متحمل ہو سکتا ہے پاکستان اس طرح کے حالات کا اس طرح ہم بات کریں گے سوٹس بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے